رحیمیار خان کے کچھے کے علاقے ماشکہ میں پولیس کیم کے قریب ڈاکوں کا پولیس کی دو گاڑیوں پر راکٹ حملہ بارہ پولیس اہلکار شہید پانچ زخمی بیشتر لاپتہ دونوں گاڑیوں میں بیس زائد اہلکار سوار تھے پولیس فین میں سوار پولیس نوجوان پندرہ روز کی ڈیوٹی کر کے چھوٹی پر جا رہے تھے پولیس کی گاڑی خراب ہونے پر گھراو کر کے حملہ کیا گیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کامران خان زخمی پولیس اہلکاروں کے آئی عادت کے لیے رحیمیار خان کے شیخ زیادہ سپتال پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈاکوں کے حملے میں بارہ جوان شہید اور آٹھ زخمی ہوئے پانچ پولیس اہلکاروں کی کرسکیو کر لیا گیا کہا بزدلانہ کاروائیاں ہمارے حوصلے پشت نہیں کر سکتی ڈاکوں کو وہ گھر میں گھس کر ماریں گے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے صدر وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی موظمت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لیا اس مطالوں میں ایمرجنسی نافذ پنجاب میں کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے ہاتھوں پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد سندھ پولیس کو اگلے حکم تک ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی وزیر داخلہ سندھ زیاؤل حسن لنجار کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس پنجاب پولیس سے مستقل رابطے کو یقینی بنائے وزیر داخلہ نے آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کو ہدایت کی کہ ڈاکوں کے خلاف اقدامات میں پنجاب پولیس سے ہر ممکن تعبون کیا جائے ہم ایک ہیں اور جرائم کے خلاف مل کر لڑیں گے صدر مملکت کے پولیس قافلے پر کچھے کے ڈاکوں کے حملے کی مضمت صدر کا حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواہقین سے ظہار تازیت کہا پولیس قانون آفذ کرنے والے اداروں پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے رحیمی آرخان میں پولیس اہلکاروں پر ڈاکوں کے حملے کی مضمت پولیس اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار زخمی پولیس اہلکاروں کے لیے جلد سے ہتیابی کی دعا وزیرالہ پنجاب کا کچھے کے علاقے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار مریم نواز کا کچھے میں شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت کچھے کے علاقے میں شہید پولیس اہلکاروں کے قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چیرمنٹ سینٹ یوسف رزا گلانی کا رحیمی آرخان میں پولیس پر حملے کی مضمت کہا پولیس پر حملے کا سن کر دکھ ہوا مشکل گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہے مبارک ثانی کے سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر سات بیالی سار انچاسی کو فیصلے سے حضف کر دیا تحریری فیصلے میں بفاقی حکومت کی نظر ثانی اپیل کی درخواست منظور ملز مبارک ثانی کی زمانت کا فیصلہ برقرار عدالت نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حضف کر دیے ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ کرے سپریم کورٹ کا حکم فیصلے میں کہا مبارک نظر ثانی کے اس فیصلے کے حضف شدہ پیراگراف کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا فیصلے سے قبل سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمن مولانا عبدالخبیر محمد زبیر مفتی شیر محمد سمید دیگر علماء کی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے ملاقات ذراعہ کے مطابق ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے چھے بر میں ہوئی ملاقات میں مبارک ثانی کے اس کے فیصلے میں ترمیم پر مشاورت ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مذہبی جماعتوں کے احتجاج ختم رہنماؤں کا فیصلے پر سپریم کورٹ کا شکریہ مولانا فضل الرحمن کا آج ہمیں تشکر منانے کا اعلان مبارک ثانی کے اس کے سپریم کورٹ میں سمات مفتی تقیو اسمانی آن لائن اور فضل الرحمن ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے علامہ تقیو اسمانی نے انتیس مئی کے فیصلے سے دو پیراگراف حضف کرنے کا مطالبہ کرتے کہا پیراگراف بیالیس میں تبلیغ کا لفظ استعمال کیا گیا غیر مسلم کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے تبلیغ کی اجازت نہیں عدالت دفاعت کا اطلاق ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ میں چھوڑے عدالت نے سیکشن دو سو اٹھانوے سی کو مد نظر نہیں رکھا چیف جسٹس نے کہا فروری کا فیصلہ نظر ثانی کے بعد پیچھے رہ گیا ہے تقیو اسمانی صاحب معذرت چاہتا ہوں وضاحت کرنا چاہتا ہوں جنہیں نوٹس کیا تھا ان کے جانب سے بہت سارے دستاویزات ملے سب کا بغور جائزہ لیتے تو شاید فیصلے کی پوری کتاب بن جاتی تمام دستاویزات کو دیکھ نہیں سکا میری کوتا ہی ہے عدالتی فیصلے میں جو غلطیاں اور اعتراض ہیں نشاندہ ہی کریں میں غلطی سے بالتر نہیں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ کرائے انسان اپنے قول و فیل سے پہچانا جاتا ہے پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر آج آپ سب شکایت کا آزالہ کر رہے ہیں مبارک ثانی کو آپ زمانت کا مستحق سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے مولانا فضل الرحمان کے دلائل کہا اس کے توہین آمیز اقدامات پر ساری دفاعات لگیں گی مبارک ثانی ٹرائل جاری رہنا چاہیے اسلامی نظریاتی کانسل کی آرہ کو مد نظر رکھا جائے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمان نے ویب سائٹ پر ابھی نہیں ڈالا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں چیف جسٹس نے مرزا غلام محمد قادیانی کے دعوے دوہرانے سے روک دیا کہا کہ میں اس کی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتا مفتی طیب قریشی نے کہا کہ عدالت سے ہاتھ باندھ کر استعدا ہے مسلمان مسترب ہیں انہیں تسلید ہیں علماء کی تجاویز پر عمل درامت کیا جائے صاحب زادہ ابو الخبیر محمد زبیر نے کہا کہ سپریم کورٹ نظریسانی فیصلے کا پیراگراف بیالیس حضب کرے جماعت اسلامی کے رہنما فرید پر آچا نے کہا عدالت فیصلے کے پیرا چالیس انتالیس اٹیس سنتیس اور انچاس سی کا بھی دوبارہ جائزہ لے پیرا ساتھ میں بھی ہمیں اعتراض ہے قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اسی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلم کہنا جرم ہے قادیانی چاہے تشہیر گھر کی چار دیواری میں کریں یا باہر وہ جرم ہے قادیانیوں کو اپنے عقائد کو مسلمانوں کی طرح کرنے کی صورت میں اجازت نہیں دے سکتے میرے والد کا کردار آپ کے علم میں ہوگا قیام پاکستان میں جو ادا کیا تھا چیف جسٹس کا مولانا فضل رحمان سے مقالمہ ریمارکس میں کہا ہمیں گرداسپور اور فیروسپور ملتے تو کشمیر بھی ہمیں مل جاتا میرے والد نے ایک قلم بھی پاکستان سے نہیں لیا میں نے کبھی کوئی پلوٹ نہیں لیا اگر لیا تو مجھ پر انگلی اٹھائیں مجھے قاضی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا آپ نے نظرسانی کی درخواست دی ہم نے فوری لگا دی کوئی بات نہیں چھپائی مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آپ کے فیضے کے خلاف یہ آرہ آئی ہیں کوئی اور بھی فیضہ تھا آپ نے جمع کا صفیغہ استعمال کیا ہے مجھے اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا ہے ہم پاکستان میں مسلمانوں کے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے مفتی طیب قریشی کی چیف جسٹس کو پشاور میں مجزد محبت خان کے دورے کی دعوت چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ یہ مجزد شاہ چوک یادگار میں ہے میرے والد نے تحریک پاکستان میں سب سے بہترین تقریر چوک یادگار میں کی تھی والد کہتے تھے سارم مجوہ مسلم لیگ مخالف تھا تقریر کے بعد سب نے قائد آزم کے نعرے لگائے مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے سبب تحریک انصاف کا اسلامباد میں جلسہ ملتوی جلسہ بانی پیچ آئی کی ہدایت پر ملتوی کیا گیا چیرمین پیچ آئی بیریسٹر گوھر کی تصدیق پیچ آئی رہنما آزم سواتی کی آڈیالہ جیل میں بانی پیچ آئی سے ملاقات آزم سواتی کا کہنا تھا بانی پیچ آئی نے ہدایت کی کہ انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا جائے چیرمین تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے پیچ آئی کا جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا آٹھ ستمبر کے جلسے سے مطالق پہلے ہی نوٹیفائے ہو چکا پیچ آئی جلسہ منسوخی علیمہ خان برہم آزم سواتی کا بانی پیچ آئی سے ملاقات پر اعتراض اٹھا دیئے مبینہ آجیو پیغام میں کہا آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صویرے بانی تحریک انصاف سے ملے چلا گیا آزم سواتی نے کس کے کہنے پر بانی تحریک انصاف کو جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا سو بڑیالہ جل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے بانی تحریک انصاف سے جلسہ ملتوی کروایا موجودہ لیڈرشپ کا ارادہ ہی نہیں ہے بانی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کا پارٹی کا چیئرمین باہر بیٹھا ہے اس سے فیصلہ کیوں نہیں کیا یہ فیصلہ خود کرتے ہیں اور نام بانی تحریک انصاف کا لگا دیتے ہیں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے سربراہ سلمان اکرمراجہ کا بھی جلسہ منسوخی پر افسوس کا اظہار اے بین سے گفتگو میں کہا جلسہ کیوں منسوخ ہوا بغور جائزہ لیا جائے گا پارٹی لیڈرشپ اپنے کارکنان کے تحفظ کی ذمہ دار پورے ملک میں پکڑ دھکڑ مار پیٹ کا محول سب کے سامنے پرام جلسہ ہونا تھا لیکن آخری لمحے اجازت منسوخ کر کے ایسی صورتحال بنائی گئی اگر جلسہ ہوتا تو مزید پکڑ دھکڑ مقدمات ہونے تھے جلتے رہیں گے سپیس پیدا ہوگی رکیں گے نہیں جیل میں سبح سات بجے ملاقات کسی کے کرانے سے ہی ہو سکتی ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے انتظامیہ کے سامنے ملاقات کی بات رکھی ہو سبح سات بجے ملاقات معمول سے ہٹ کر ہے اس ملاقات کے بعد پیٹ آئی کا ملاقات نہ کرانے کا پروپگینڈا بے نقاب ہوا ہم اس صورتحال سے بلکل پریشان نہیں معلوم ہے گنڈپور جو بھی کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں پیٹ آئی کو دھرنوں کے بجائے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بانی پیچائے کو کچھ انفرمیشن شیئر کی گئی جس بنا پر جلسہ منسوخ کے اگیا سانیچر ہمائیوں محمد کہتے ہیں بانی پیچائے اپنے فیصلے سے خوش نہیں تھے بانی پیچائے نے مجھ سے شیئر نہیں کیا کہ کس بات پر جلسہ منسوخ کر رہے ہیں بانی پیچائے نے کہا کہ آخری بار جلسے کو ملتوی کرنے کا کہہ رہا ہوں آئندہ جلسہ منسوخ نہیں کریں گے بانی پیچائے نے کہا ملک کے خاطر جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اڈیالا جیل کا دروازہ ہمارے اور حکومت کے کہنے پر نہیں کھلتا انتظامیاں لوگوں کو بانی پیچائے سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی بانی چیئرمن کے حکم پر آج کا جلسہ ملتوی کیا جلسہ آٹھ ستمبر کو ترنال کے مقام پر ہوگا عدلیہ سمیت تمام اداروں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں ہمارا لیڈر پر امن اور تصادم نہ چاہنے والا ہے وزیرالا خیبر پختون خالی امین گرد پور نے کہا کہ آئین کی پاسداری قانون پر عمل درامدہ اور شہریوں کے حکوم کے اس حکومت پر فرض ہے حکومت اپنی اصلاح کرے جلسہ ملتوی کرنے سے پہلے حکومتی اور پیچائے رہنماؤں کے درمیان رابطے کا انکشاف ذرائع کے مطابق رات گئے موسی نقوی اور وزیرالا خیبر پختون خال کے درمیان رابطہ ہوا فرقین کو جلسہ ملتوی کرنے پر راضی کیا گیا بانی پیچائے کو منانے کے لئے آزم سواتی کا چناؤ کیا گیا آزم سواتی نے جا کر حکومت کی درخواست کے بارے میں بانی پیچائے کو قائل کیا بانی پیچائے نے دو ٹوک موقف اپنایا آخری جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اور باب اختیار کو پیغام دے دیں آئندہ لاہور اور دیگر علاقوں میں احتجاج ملتوی نہیں کہے جائیں گے ہمارا ارادہ جلسہ کرنے کا تھا یہ بلکل واضح ہے بیریسٹر سیف کہتے ہیں این او سی منصوخ ہونے کے باوجود وزیراعالہ نے کہا ہم جلسہ کریں گے سب تک یہ فیصلہ تھا ہم جلسہ ضرور کریں گے تسادم کا خدشہ ہوا تو بانی پیچائے سے مشورے کا فیصلہ کیا گیا خدشہ تھا حکومت لاو این آرڈر کا بہانہ کر کے کارکونوں کے خلاف کاروائی کرے گی علی مہ خان کے بیان پر رائے نہیں دے سکتا علی امین گنڈاپور بھی جلسہ نہ کرنے پر خوش نہیں علی امین گنڈاپور کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی بانی پیچائے کو کل اڈیالہ جل میں بتایا گیا تھا این او سی کینسل ہوئی وزیراعالہ اعتماد کا ووٹ لیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور سے مطالبہ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں اپوزیشن اراکین منڈیٹ لے کر آئے ہیں وزیراعالہ کے پی کے اعتماد کا ووٹ لیں انشد ندیم کے نام پر وزیراعالہ کے پی کے کا جواب سب کے سامنے ہے وزیراعالہ آج کیوں اپنے کارکنان میں پیسے تقسیم کر رہے تھے ایک جلسے کے لئے کروڑ روپے خرچ کیے گئے پی ٹی آئی کو سخت شرائط کے ساتھ آٹھ ستمبر کو جلسے کی جہاست مل گئی اسلامباد انتظامے کے جانب سے چالیس ادایت کے ساتھ نوٹفکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق آٹھ ستمبر کو کارکنان کو جلسہ گاہ میں بیٹنے کی اجازت نہیں ہوگی اسلامباد انتظامیہ نے بائیس اگس کا اینو سی مذہبی جماعتوں کی احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے لوگ شام چار بجے کٹھے ہوں گے اور سات بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا یہ جلسے کی انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوگی جلسہ ختم کرنے کے بعد کارکنان کو منتشر کیا جائے اسلامباد انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا کسی کیس میں مطلوب نہیں تھا مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا شیر افضل مروت کا رہائی کے بعد بیان کہا جلسے کے پیش نظر دو دن سے انڈرگراؤنڈ تھا رات جگہ تبدیل کی اور ای الیون کے سائٹ پر رات گزاری صبح اٹھا تو بیلیسٹر گوہر اور آزم سواتی کی پریس کانفرنس کا علم نہیں تھا میزبان نے کہا کچھ مشکوک گاریاں گلی میں کھڑی ہیں بارہ بجے کے قریب نامعلوم افراد کمرے کے اندر آئے پسٹول نکال کر محافظ کو تھپڑ مارا ہاتھ اپائی میں ان سے پسٹول چھین لیا اس کے بعد پولیس ہیل کار پہنچے اگر جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا تو اگلے دن رہا ہو جاتا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا خان صاحب نے حکم دیا تو جلسے کو ملتوی کرنا اچھا فیصلہ ہے مزیرازم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارجی بلاول بھٹو کی ملاقات اتحادی امور ملکی سیاسی اور حکومتی پولیسیوں پر بات چیت ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے مہنگائی اور بجلی کے زیادہ بلوں کا معاملہ اٹھایا وزیرازم نے کہا ملک سے مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں حکومت عوام دوست پولیسیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تحریری معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کو مسلسل نظرانداز کر رہی ہے بونہ ریاست کا نفاظ بہت اہم یہ پاکستان کے ڈیجیٹل پیمنٹ انفرسٹرکچر کو دنیا بھر میں پھیلا دے گا وزیرازم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا آج ہمارا ملک وسیطر مالیاتی ایکو سسٹم نظام میں زم ہو کر گورننس کی نئی جہت میں داخل ہو رہا ہے یہ اقدام عرب ملکوں سے تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط کر دے گا اس کا مقصد بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے بونہ ریاست پاکستان کی جدید ٹکنالوجی کو نافذ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی مثال ایف بی آر کام کو مشکل بنا رہا ہے اب اس کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے دوسرا بڑا چالنج پاوز سیکٹر ہے ہوم گرون ایکنومک پروگرام لا رہے ہیں جلد اس کا اعلان کروں گا ہماری قوم بہت بہادر اور انتہائی پر امید اب بات کا نہیں نفاس کا وقت ہے نوجوانوں نے ملک بنایا نوجوان ہی بچائیں گے وفاقی وزیر اطلاع تتارڑ کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہا سرحد پار کی پولیسیاں دیکھیں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کی گئی کئی دہائیوں سے مظالم کے باوجود کشمیری ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کنارہ مستانہ بلند کیج ہوئے ہیں اس ملک میں پہلے ہر چیز پر نہ ہوتی تھی اب ہر بات نہ شروع کرتے ہوئے ہیں کشمیریوں اور مایوسیوں کا مقابلہ کرنا ہے اس ملک میں بہت امید ہے اسے جگانے کی دیر ہے پاکستانیوں میں دو خصوصیات ہیں جو کہیں نہیں پہلی ہے مضاہمت کوئی آفت ہو یا مشکل پاکستانی نوجوان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں دوسرا ہم اگر کسی چیز کا دل سے تہیہ کر لیں تو کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر سے ہارڈ ورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی ملاقات اس پی آر کے مطابق چوالیس رکنی وقت میں نو ممالی کے طلبہ شامل تھے ملاقات میں پاکستان کے مختلف امور پر سیر حاصل بات ہوئی ہے علاقہ امن و استحکام اور انصداد دہشت کردی اور جمہوریہ اقدار کی کوششوں پر گفتگو آرمی چیف نے تعلیم اس پت سوچ کی اہمیت اور سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالی آرمی چیف کا پاکستان کے وسیع پوٹینشل پر بھی اظہار خیال کہاں وفد کے شرکہ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں رائے قائم کریں آرمی چیف کی مس انفرمیشن اور فیک نیوز کے اثرات پر بھی گفتگو ہارورڈ بزنس سکول کے طلبہ نے تعمیری باتچیت پر آرمی چیف کا شکر آدھا کیا وزیراعظم شہباز شریف سے ہارورڈ بزنس سکول کے طلبہ کی وفد کی ملاقات وفد میں نوہ ملکوں کے طلبہ و طالبات شامل تھے وزیراعظم نے کہا حکومت گورننس کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے بیرونی اور اندرونی قرضجات معیشت کے لئے چیلنج استحکام کے ذریعے چیلنج پر قابو پا لیں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی آپریشن عظم استحکام کے لئے بیس ارب روپے کی منظوری ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی برامت کی اجازت افغانستان کے لئے چینی کے برامت بینک چینلز کے ذریعے مشروط ہوگی ای سی سی کی مختلف سپلیمنٹری گرانٹس کی بھی منظوری ایف سی خبر پختونخواہ کے لئے ستائیس کروڑ باسٹھ لاکھ سے زائد کی گرانٹ منظور ریکوٹک منصوبے پر سیکیورٹی اخراجات کے لئے ایک ارب پچانوے کروڑ انیس لاکھ کی گرانٹ منظور وزیراعظم ہاؤس میں جرمن وفت سے ناکوشگوار واقعہ سیکیورٹی سٹاف نے جرمن وفت کے ہینڈ بیک کی چیکنگ کا کہا جرمن وزیر اور ان کے ساتھیوں نے بیگوں کی تلاشی پر برا منایا بغیر ملاقات جرمن مہمانوں کے واپس روانہ ہونے پر سیکیورٹی سٹاف کی دوڑے لگ گئے ملیٹری سیکریٹری کے سٹاف نے موقع پر پہنچ کر معزز مہمانوں سے بدسلوکی پر معاذرت کی جرمن وزیر کے ساتھ آنے والے سٹاف نے بدسلوکی کی خوفیہ ویڈیو بھی بنائی سب مہرین کیبل میں خرابی ہوئی انٹرنیٹ پر پریشر آتا ہے تو وی پی این لگانے سے بھی لوڈ بڑھ جاتا ہے سینٹ کے خائمہ کمیٹی انفرمیشن ٹکنالوجی کے اجلاس میں پی ٹی اے کی انٹرنیٹ سلو ہونے پر بریفنگ وزیر مملکت آئیٹی سیزہ فاطمہ اور چیئرمین پی ٹی اے ادم شرکت پر کمیٹی کا اظہار برہمی پیچھے حکام نے بتایا یو اے ای میں وٹس ایپ کال بند ہے وہاں بھی لوگ وی پی این استعمال کر کے کال کرتے ہیں سینٹر انوشہ رحمان نے کہا کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایکس آپ کی بات نہیں مانتا ٹویٹر اب چل رہا ہے تو ایسی اقدامات کا کیا فائدہ اگر حکومتی احکامات پر عمل درامت کرنا ہے تو دس فائر وال بھی لگانا ہوں گے سینٹر افنانولا نے کہا کہ اب وی پی این نہ بلوک کر دیجے گا کوئی مقررہ وقت بتا دیں کب تک مسئلہ حل ہوگا سیکریٹری آئی ٹی کو کیوں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے نہیں لائے گیا پی ٹی اے حکام نے کہا کہ کچھ وجہات ہوتی ہیں سینٹر افنانولا نے کہا کہ آپ انجینرنگ سے بندہ مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں کوئی قابل بندہ نہیں آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہمارا اور اپنا وقت ضائع کیا منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کا پاسپورٹ شناختی کارٹ بلوک کرنے کا حکم تمام پراپٹیز بھی نوے دن کے لیے منجمیت سپیشل سینٹرل حدالت کا دیگر چھ اشتہاری ملزمان کا نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا حکم اشتہاری ملزمان میں فراست علی چٹھا امتیاز علی شاہ مونس الہی آمیر سہیل آمیر فیاض شامل قصور میں مونس الہی کی چھبیس کنال سے زائد ارازی گلبرگ لاہور میں ایک پلوٹ اور ایک گھر بھی منجمیت کرنے کا حکم آئندہ سماعت پر عمل در آمد ریپورٹ طلب کیس کی سماعت انیس ستمبر تک ملتوی جیل سماعت کی کاروائی ریپورٹ کرنے پر پابندی سے ٹرائل کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھیں گے اسلامباد کے جسٹس میاں گل حسن کے بانی پیچائے کے جیل ٹرائل کی کورج پر پابندی کے خلاف کیس میں ریمارکس جیل انتظامے کو ساتھ صفوں کو سماعت کی اجازت دینے کا حکم صحافی بانی پیچائے کا انٹریویو نہیں کر سکیں گے